مندسور زلے کا ایک بھون کی ایسی پینٹنگ کی گئی جس کی بلڈنگ دیکھ پہلی نظر میں آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں باہر سے خوبصورہ ٹرین کی بھوگی جیسا دکھنے والا یہ ہے سکول اپنی اس خاصیت کی وجہ سے بچوں اور ابھی بابا کو خوب بھا رہا ہے ہم بات کر رہے ہیں بھانپورہ تحصیل کے گرام بڑھو دیا کی جہاں برات میں ایک دیالے کے سکشہ مکیش راٹھول نے اپنے خرج پر اسکول بھون کو ریل کے ڈپے جیسا بنا دیا ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے اس اسکول بھون کا نام سکشہ ایکسپریس رکھا ہے اس کی کہانی بھی دلچسپ ہے ایک بات سکشہ مکیش راٹھول اسکول کے بچوں سے ریل کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو کچھ بچوں نے کہا کہ ہم نے کبھی ریل میں سفر نہیں کیا بس تب ہی سے مکیش راٹھول نے اٹھان لیا اور لگ بھک پچیس ہزار روپے سے سکول بھون کو ریل کے ڈپے جیسا بنا دیا میں سکشک مکیش راٹھول نے بتایا کہ اتنا پردیش کے سکشک روپ میں ایک شالہ کا چطر ریل کے ڈپے کے آکار میں دیکھا تھا تب ہی سے میرے من میں وچار چل رہا تھا کہ مجھے بھی میرے سکول کی پرتی کچھ کرنا چاہیے تو چرچہ کے دوران جب مجھے معلوم ہوا کہ ان بچوں نے ریل کے اول فوٹو میں دیکھئے کبھی بیٹھے بھی نہیں ہیں تو میرے من میں ایک وچار آیا کیونکہ اتنا پردیش کا ایک کونسرپ دیکھاتا ہے میں نے جا ٹیچر نے اس کے ویدھیالے کو ٹرین کے روپ میں لک دے رکھا تھا تو اس دن میں نے سوچا کہ کیوں نہیں میرے ویدھیالے کو بھی میں ٹرین کے لک میں دے دوں تاکہ میرے جو بچے ہیں ڈیلی ٹرین میں بیٹھے اور ہوترے اور چڑھے میں نے پتا کیا ہے اور اسکول بانپورا بلاک میں بڑھو دیا کا ڈیرہ نام سے ہے اور وہاں پہ چھوٹی سی بستی ہے اس بستی کے بچوں کو انہیں ٹرین کا ماحول پھل ہونے کے لیے اسکول کو ٹرین کا شروع دیا ہے یہ کہ اس پرکار کے نوچار کی پرسنسہ کی جاتی ہے ہم اسکول کے ہیچر کے دوارا اس کے کارکوں بھی پرسنسہ کے یوگی مانتے ہیں